جس طرح سے اتری اسرائیل پر حزباللہ لگتار بھیانک حملے کر رہا ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب اسرائیل حزباللہ سے آر پار کی لڑائی کے لیے جنگ کے میدان میں آ سکتا ہے اور اگر دونوں دیشوں کے بیچ یدھ ہوا تو حالات وناشکاری ہوں گے لیکن لیبنان پر آکرمڑ کو لے کر ایران اس کی ڈھال بن کر سامنے کھڑا ہوا ہے ایران نے اسرائیل سے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے لیبنان پر حملہ کیا تو اس کا انجام وہ ہوگا جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا دراصل ایران کے کاریکاری ودیش منتری علی بغیری کانی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اگر اسرائیل لیبنان کے خلاف یدھ چھیڑتا ہے تو یہ اس کے لیے نرک ثابت ہوگا جہاں سے اس کی واپسی نہیں ہوگی بغیری نے اپنے بیان میں آگے کہا کہ لیبنان اسرائیل کے لیے نرک ثابت ہوگا جہاں سے یہودی واپس نہیں لوٹ پائیں گے اور اگر وہ سمجھدار ہیں تو وہ لیبنان پر دوبارہ آکمر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے آپ کو بتا دے کہ بغیری نے اس دوران اسرائیل لیبنان کے بیچ سال 2000 اور 2006 میں ہوئے یدھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے ایران کے ویدیش منتری نے آگے کہا ایران کے ویدیش منتری نے آگے کہا کہ 7 اکٹوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا تھا اس کے بعد سے ہی طاقت کا سنتولن بدل چکا ہے اسرائیل گازہ کے لوگوں کو مار کر 7 اکٹوبر سے پہلے کے حالاتوں میں لوٹنا چاہتا ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں آپ کو بتا دے کہ 11 جون 2024 کو اسرائیل نے ایک ہوائی حملے میں ہزباللہ کے سینئر کمانڈر تالیب عبداللہ کو ڈکشنی لبنان کے جوائیہ قصبے میں دھیر کر دیا تھا اور اس کے بعد سے ہی ہزباللہ نے اتری اسرائیل پر حملے تیز کر دیئے وہیں ہزباللہ کو لے کر پی ایم نتنیہوں کی پارٹی کے علاوہ مکھے وپکشی پارٹی نیشنل یونٹی کے مکھیا بینی گینڈز نے بھی چینل 12 نیوز کو دیئے ایک انٹریویو میں کہا تھا کہ یہ ہزباللہ اسرائیل پر حملے بند نہیں کرتا ہے تو لبنان جل جانا چاہیے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حالی میں بینی گینڈز نے نتنیہوں کی وار کیبنٹ سے استیفہ دے دیا تھا وہ سرکار سے گازہ میں یدھ کے بعد کی رنیتی پر پشت جانکاری مانگ رہے تھے خود گینڈز کا کہنا ہے کہ وار کیبنٹ سے باہر آنے کے بعد بھی ان کی پارٹی لبنان کے خلاف کاروائی کا سمرتھنک کرتی رہے گی وہیں ازباللہ نے بھی اسرائیل کو ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کی دھمکی دی ہے گینڈز چانچہ گینڈز چانچہ گینڈز چانچہ گینڈز چانچہ گینڈز چانچہ گینڈز چانچہ